بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کے دروازے پر دستک دینے والے اس واقعی کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ ناظرین کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعرف بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ جن کی پیدائش نو اکتوبر بارہ سو اٹھتیس عیسوی میں ہوئی آپ کی وفات تین اپریل تیرہ سو پچیس عیسوی میں ہوئی آپ کا سلسلہ چشتیا کے معروف صوفی بزرگ جن کا سلسلہ نصب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے آپ کا اصل نام سید محمد نظام الدین والد کا نام سید احمد بخاری ہے آپ کے القابات نظام الدین اولیہ محبوب الہی سلطان المشایخ سلطان الاولیہ اور زری زرب بخش وغیرہ ہیں ابھی اب وہ مشکل پانچ برس کے ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا لیکن آپ کی نیک دل پاک سیرت اور بلند حمد والدہ بی بی زلیخہ نے سوت کات کات کر اپنے یتیم بچے کی امدہ پرورش کی حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم تھا جو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا آپ کو بھی اپنے خادم سے بڑا دلی لگاؤ تھا خادم کیا تھا بس ایک سادہ لوح انسان تھا نہ زیادہ بات کرتا نہ کسی سے زیادہ میل جود رکھتا بس آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا ایک بار حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی جوتی دی جو پھٹی ہوئی تھی اور کہا اس کو بازار میں موچی کے پاس لے جاؤ اور اس کی مرمت کروا کے لے آؤ وہ خادم آپ کی جوتی لے کر بازار میں ایک موچی کے پاس گیا اور اس سے کہا یہ جوتی مرمت کر دیں موچی نے کہا جناب میرے پاس رش بہت ہے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا خادم نے کہا ٹھیک ہے میں یہی پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا ہوں موچی نے تمام لوگوں کا کام ختم کرنے کے بعد اس خادم کو آواز دی اور کہا جناب لائیے آپ کی جوتی مرمت کر دیتا ہوں خادم جوتی لے کر موچی کے پاس گیا موچی نے جوتی کو دیکھا تو کہا وامیاں جوتی تو کمال کی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ کس کی ہے آپ کی ویسے لگتی نہیں خادم نے کہا یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے موچی نے جواب سنا تھوڑا حیران ہوا اور کہا جناب کیوں مزاک کرتے ہو جوتی آپ کے ہاتھ میں انسان کی ہے اور کہتے ہو کہ اللہ کی جوتی ہے بھلا یہ بھی کوئی مزاک کرنے والی بات ہے خادم نے ایک بار پھر کہا میں نے جو کہا وہ سچ ہے یہ جوتی اللہ پاک کی جوتی ہے اب تو موچی کو حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ گیا کہنے لگا ہوش کے ناخن لومیاں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا یہ کیا عجیب و غریب بات کر رہے ہو خدا کا خوف کرو اللہ کے عذاب سے ڈرو خادم نے موچی کی بات تحمل سے سنی اور بنا غصہ کی یہ تسلی سے بولا جناب میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے یہ جوتی اللہ پاک کی جوتی ہے اب موچی نے اس کا گریبان پکڑا بزار میں شور شرابہ شروع ہو گیا اتنے میں وہاں چند سپاہی جو گشت کر رہے تھے وہ بھی آ گئے اور پوچھا کیا بات ہے کیوں شور مچا رکھا ہے موچی نے اس سپاہیوں سے کہا اس آدمی کے پاس انسان کی جوتی ہے اور کہتا پھر رہا ہے کہ یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے میں نے اس کو بہت سمجھایا مگر یہ نہیں مانا یہ آدمی سرہ سر گمراہی کی باتیں کر رہا ہے بھلا اللہ کی ذات کو جوتی کی کیا ضرورت نعوذ باللہ کیا اللہ جوتی پہنتا ہے سپاہیوں نے موچی کی بات سنی تو خادم سے کہا ہاں بھائی کیا جو کچھ موچی نے کہا وہ سچ ہے خادم نے کہا کہ ہاں سچ ہے یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے سپاہیوں نے کہا بھائی کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو پتا بھی ہے شریعت کا دور ہے اور قاضی کی عدالت ہے اگر تمہارا معاملہ بادشاہ اور قاضی تک پہنچ گیا تو تمہارا سر اتار دیا جائے گا اب صاف صاف بتاؤ یہ جوتی کس کی ہے اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا خادم نے پھر وہی جواب دیا یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے اب سپاہی بھی آگ بگولہ ہو گئے اور اس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے جب اس کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو سپاہیوں نے بادشاہ کو تمام صورتحال سے آگا کر دیا بادشاہ بھی سن کر حیران ہو گیا اور اس سے پوچھا ہاں بھائی سپاہیوں نے جو کچھ کہا کیا وہ سچ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں جو جوتی ہے وہ اللہ کی جوتی ہے خادم نے کہا کہ ہاں یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے بادشاہ نے غصے میں کہا کیا تم نہیں جانتے تمہاری یہ گستاغی تمہاری جان لے سکتی ہے اگر قاضی کی عدالت میں تمہارا فیصلہ گیا تو اس گستاغی کی وجہ سے تم کو سزائے موت ہو جائے گی خادم نے کہا بادشاہ اگر میرا سر کلم کرنا ہے یا مجھے جو بھی سزا دینی ہے میں اپنی بات پر قائم ہوں اور ہر سزا کے لیے تیار ہوں بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا مجھے اس پر اتھرس آ رہا ہے خامخا اس کی جان چلی جائے گی ایسا کرو اس کو شاہی میمان خانے میں ٹھہراؤ اس کی خوب خدمت کرو لگتا ہے لمبا سفار تے کر کے آیا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا آج رات اس کو شاہی میمان خانے میں ٹھہراؤ اس کی اچھی طرح دیکھ بال کرو کل اس کو قاضی کی عدالت میں لے آنا تب اس کا دماغ اپنی جگہ آ جائے گا خادم کو میمان خانے میں ٹھہرائیا گیا اس کی بہت خدمت کی گئی صبح ہوئی تو اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا لوگوں کا حجوم جمع ہو گیا کہ اس کو کیا سزا ہوگی بادشاہ نے قاضی سے کہا جناب یہ آدمی مجھے پاگل لگتا ہے یہ ہاتھ میں انسان کی جوتی لیے پھر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی جوتی ہے قاضی نے جب بادشاہ کی بات سنی تو خادم سے کہا ہاں بھائی یہ میرے ہاتھ پر کیا بندہ ہے خادم نے کہا آپ کے ہاتھ پر گڑی بندی ہے قاضی نے پھر پوچھا وقت کیا ہو رہا ہے خادم نے کہا جناب بارا بجے ہیں قاضی نے کہا یہ بندہ پاگل تو نہیں اس کی اکل بلکل صحیح ہے قاضی نے پھر پوچھا کیا یہ سج ہے کہ تمہارے پاس ایک جوتی ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ جوتی اللہ کی جوتی ہے خادم نے جواب دیا جی قاضی صاحب میرے پاس جو جوتی ہے وہ اللہ کی جوتی ہے اب مجمع منتظر کہ قاضی کیا فیصلہ سناتا ہے اس سے پہلے کہ قاضی کوئی فیصلہ سناتا حضرت نظام مدین اولیہ رحمت اللہ لے اپنے اسی خادم کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ آ گئے دیکھا لوگوں کا حجوم ہے اور قاضی کی عدالت لگی ہے آپ بھی اس مجمع میں شامل ہو گئے جیسے ہی قاضی نے آپ کو دیکھا احترام من اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور کہا جناب آپ میری نشست پر بیٹھ جائیے حضرت نظام مدین اولیہ رحمت اللہ لے نے کہا نہیں قاضی صاحب اس وقت آپ اس نشست کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ آپ وقت کے قاضی ہیں حضرت نظام مدین اولیہ رحمت اللہ لے نے پوچھا کیا بات ہے اور کس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے قاضی نے کہا جناب ایک شخص ہے جس کے پاس ایک انسان کی جوتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ جوتی اللہ کی جوتی ہے اب وہ بار بار اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے حضرت نظام مدین اولیہ رحمت اللہ لے نے کہا وہ شخص کون ہے آپ کے سامنے آپ کے خادم کو لایا گیا اور کہا یہی وہ شخص ہے حضرت نظام مدین اولیہ رحمت اللہ لے نے اپنے خادم کو دیکھ کر قاضی سے کہا قاضی صاحب یہ بندہ بلکل سچ کہہ رہا ہے یہ جوتی سچ میں اللہ کی جوتی ہے اب مجمع پر سناٹا چھا گیا ہر کوئی حیران کہ حضرت نظام مدین اولیہ نے بھی اس کی بات کی تصدیق کر دی قاضی نے کہا حضرت میں کچھ سمجھا نہیں حضرت نظام مدین اولیہ رحمت اللہ لے نے کہا قاضی صاحب کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑا قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اب اگر آپ اس جوتی کو زمین و آسمان کے درمیان سے نکال سکتے ہیں تو پھر یہ آدمی جھوٹا ہے اگر اس جوتی کو زمین و آسمان کے درمیان سے نہیں نکال سکتے تو یہ آدمی سچا ہے کیونکہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے قاضی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوتی اللہ کی ملکیت ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں ویسے یہ جوتی بھی تو اللہ کی ملکیت میں آتی ہے حضرت نظام الدین علیہ کی بات ناقابل تردید تھی قاضی صاحب احرانگی سے حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے لگا آپ نے کہا قاضی صاحب آپ اس آدمی کو نہیں جانتے یہ شخص اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوبا رہتا ہے یہ جدر بھی دیکھتا ہے اس کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے یہ ایک سچا عاشق ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اپنے خادم کو لے کر واپس آگئے کہتے ہیں عشق الہی وہ عشق ہے جس میں انسان ٹوپ جائے تو پھر اس کو دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے اللہ کے علیہ کی زندگی پڑھئے صحابہ کرام رزوان اللہ علیہ و اجمعین کی زندگیاں پڑھئے وہ سب اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ان کے سینے پر گرم پتھر رکھے جاتے اور جسم کے نیچے گرم کوئلے بچھا دیا جاتے اور کہا جاتا اب بولو تو آپ کہتے اللہ اللہ اہد اہد یہی وہ عشق تھا جس میں وہ اتنے ڈوبے تھے کہ تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی جسم کو سر سے پاؤں تک آرے سے چیرا گیا لیکن آپ نے اف تک نہ کی فیرون کی بیوی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اس کے جسم کو دو ٹکڑے کیا گیا مگر وہ آخر دم تک کہتی رہی موسیٰ کا رب سچا ہے موسیٰ کا رب سچا ہے مہترم عزیز دوستو اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین